انیوات جب بھی ہم پرمیشور کا نام لیتے ہیں ہمیں عدود سکھ کا نبو ہوتا ہے ہالیلویہ محسوس ہوتا ہے کہ میرا پتا میرے ساتھ کھڑا ہے ہالیلویہ یہ بھون پرمیشور کا ہے اور ہم اسے ملنے کے لیے آتے ہیں پریس الارڈ کتنا سو بھاگ ہے کتنی بڑی بات ہے کہ وہ سرشتی کا رچہیتہ ہم سے ملنے کے لیے دھڑتی پراتا ہے جب ہم بلاتے ہیں وہ ہماری پراتھنا سنتا ہے جب ہم اسے سہارا مانگتے ہیں وہ ہمیں سہارا دیتا ہے جب بھی ہم روتے ہیں وہ ہمارے آنسوں کو پہنچتا ہے اب سوچ یہ کتنا پیار کرتا ہے وہ اور چھن نے دیا اس نے اپنے اکلوتے پتر کا بلیدان دے کر ہمین کتنا بڑا پرمان دیا اس نے اور آج بھی اس کی اپسیدی ہمیں بتاتی ہے کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے ہیمین یہ پیار ہمیں کبھی نہیں بھولنا ہے اس پیار کو ہمیشہ ہمیں محسوس کرنا ہے اس سے بڑا اور کوئی سکھ نہیں ہے اس سے بڑا کوئی سکھ نہیں ہے کہ آپ پرمیشور کو محسوس کریں جب پربو کو آپ محسوس کرنا شروع کریں گے نا میرے بھائی میری بہن تو کوئی غلط وچار آپ کے اندر نہیں آئے گا کٹھوڑتا آپ کے اندر نہیں آئے گی پاپ آپ کے اندر نہیں آئے گا بیسے لارڈ اس کے نام میں اتنی شکتی ہے ایشو مسی وہ نام ہے جو سب ناموں سے ہونچا ہے ایشو مسی وہ نام ہے جو سورگوڑ دھرتی کا آدھا سورگوڑ پرتوی کا آدھکار اس کے پاس ہے پرتوی ایشو مسی وہ نام ہے جو اس یک کے اور آنے والے یک میں جتنے بھی نام ہوئے ہیں جتنی بھی دستاتما ہے جتنی بیماریاں ہیں جتنے بھی کسٹ ہیں جتنی بھی پتیاں ہیں سب اس کے پیروں کے نیچے ہیں وہ ہے نام ایشو مسی ایمین ہم اس کے پاس آئے ہیں دو ہزار بیس سال پہلے اس نے پریم کا پرمان دے دیا کہ ہم سے کتنا پریم کرتا ہے ایمین اور آج بھی کر رہا ہے میرے بھائی میری بہن ہمیں اسے پرمان دے دا ہے کہ ہم اس سے کتنا پریم کرتے ہیں ہم اسے کتنا چاہتے ہیں اور یہ پرمان کب کیسے دے سکتے ہیں صرف کلیسیہ میں آتے نہیں صرف پراتھنا کرتے سمیں نہیں ہمارے جیون کی جو کارشیلی ہے ہمارے جیون کا اٹھنا بیٹھنا بتانا چاہیے کہ ہم پربو کے ہیں ایمین ہمارا پربو ایشو ہے ہمارا پربو کا ایشو ہے میرے بولنے سے میرے اٹھنے سے میرے بیٹھنے سے یہ پتہ لگنا چاہیے کہ میں پربو کا دھاس ہوں ایمین اس سے بڑا سکھ اور کوئی نہیں ہے اس سے بڑا کام اور کوئی نہیں ہے ہم وہ جیون جیئے جو پرمیشور نے ہمیں بتایا ہے اسی لیے اپنے من میں کٹھوڑتا کبھی مت آنے دیجئے مان لیجئے کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے اور آپ نے گصے میں اس کو کچھ کہا ہے ماف کریے شما کریے اپنے اہم کو اپنے سر پر مت بیٹھنے دیجئے آپ کا اہم اگر آپ کے سر پر بیٹھ گیا تو وہ آپ کے اندر کٹھوڑتا لے آئے گا اور ایک بار کٹھوڑتا آپ کے اندر آگئی تو شیطان آپ کے اندر آ جائے گا وہ جوتی چلی جائے گی اندکار آپ کے اندر آئے گا اور تب آپ بھول جائیں گے ہر شکشہ ہر گیان کو آپ بھول جائیں گے پریس آلوٹ آپ کو پتہ ہے آپ جب کسی سے نفرت کرتے ہیں تو آپ رات کو سوتے سمیں وکیل بن جاتے ہیں جب آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں مان لیے کسی نے آپ کی بات نہیں مانی تو رات کو سوتے سمیں آپ وکیل بن جاتے ہیں کہ نہیں اس نے ایسا کیا تو ایسا کیا میں نے ایسا کہا تھا اور اس نے ایسا کہا اس نے ایسا کیا تھا اور میں نے ایسا کہا نہیں 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 وہ غلط ہے ہم چہرپائی میں بیٹھے بیٹھے وکیل بن گئے کہ نہیں اور تحمت لگاتے رہے لگاتے رہے لگاتے رہے اور صبح جب اٹھے تو نیائے دھیش بن گئے نہیں وہ غلط ہے یس میں صحیح ہوں کٹھوڑتا یہ ہے کٹھوڑتا آپ کو وکیل بنا دیتی ہے پھر آپ کو اپنا ہی جج بنا دیتی ہے آپ اپنے آپ میں ہی جج ہیں اپنے آپ میں ہی وکیل ہیں اور اپنے آپ میں ہی ویجیتہ ہیں اس لیے ہمیں ان چیزوں سے اوپر رہنا ہے ادھار کیوں ضروری ہے کیوں ایشو ضروری ہے کیوں ایشو کے چرڑوں میں رہنا ضروری ہے کیونکہ جب تک ایشو آپ کے اندر ہے آپ کے اندر ملنٹا کٹھوڑتا دویش بھاونا نہیں آسکتے نہیں آسکتا ہاں آپ بڑے ہیں آپ چھوڑے کو ڈاڑ سکتے ہیں شکشہ دے سکتے ہیں آپ وہ ضروری ہے ٹھیک ہے لیکن ملنٹا نہیں آنے چاہیے کٹھوٹا نہیں آنے چاہیے اس لیے ادھار ضروری ہے اس لیے ایشو ضروری ہے تاکہ آپ اس کی بھلائی کو دیکھ سکیں آج میں یہاں پر ایک کریکٹر سے آپ کو ملواؤں گا جو رومی ہے اور دروگہ ہے رومی ساشن میں دروگہ کا ایک اہم رول ہوتا تھا اس سمیں اگر آپ پڑھیں گے ایکس ایکس سولہ میں بائیس سے چوبیس بائیس سے چوتیس کے بیچ میں ہم ایک درستانت کو پڑھیں گے اور اس سے ہم پتہ لگائیں گے کہ ادھار کتنا ضروری ہے ادھار ایک کٹھوڑ منشی کو کیسے نرمل بنا دیتا ہے ادھار ایشو کا نام ایشو ایک غلط آدمی کو کیسے ملائم بنا دیتا ہے کٹھوڑ انسان کو پریس ای لڑ تو آج ہم اس کہانی سے جانیں گے جس میں پولوس اور سیلاس پولوس اور سیلاس کو مسیڈونیا بلائے گیا تھا اور فلیپیو کی کلیسیا کا وہاں پر استعاپنا ہوئی تھی تو پولوس اور سیلاس وہاں پر سو سمچار سنا رہے تھے لیکن وہاں کے لوگ اگر ہو گئے کیونکہ وہاں ایک عورت تھی جس میں دوست آتما تھی اور بھوششوانی کرتی تھی وہ اور وہ بار بار پولوس کے سامنے آ کر کہتے یہ پویتر جان ہے یہ پرمیش رکھا جان ہے کچھ دیر تو پولوس نے دیکھا کچھ دن تو پولوس نے دیکھا اور اس کے بعد کہا کہ اے دوست آتما اس میں سے نکل اور جیسے ہی پولوس نے بولا وہ دوست آتما نکل گئی اب وہ جو عورت تھی جو بھوششوانی کر کے پیسہ کماتی تھی اس کا عویوسائق ختم ہو گیا اور اس کے جو سات لوگ تھے سات میں لوگ تھے جو اس سے فائدہ اٹھاتے تھے وہ لوگ پولوس اور سلاس کے اگینس ہو گئے اور انہوں نے ہر درست سے کہہ کر اسے بندی گرہ میں ڈال دیا اور اس کو بولا دروگہ کو کہ ان کو بیت مارو ان کو مارو ان کو احساس ہو جو وہاں کا دروگہ تھا اس نے بیت لگائے آپ کو بتا دوں کہ یہودی جب کسی کو سزا دیتے تھے تو کوڑے مارتے تھے اور رومی جب کسی کو سزا دیتے تھے تو بیت مارتے تھے تو یہ رومی تھے جو کی سزا دے رہے تھے اور وہاں پر جو دروگہ تھا اس نے کہا گیا کہ ساپ تم اسے بند کرو اور کٹھوڑ سزا دو اور مارو praise the lot پڑھئے بیٹا تب بیڑ کے لوگ ان کے ویرود میں کھٹا ہو کر چڑ گئے اور ہاکیموں نے ان کے کپڑے فار کر اتار ڈالے اور انہیں بینت مارنے کی آگیا دی بہت بینت لگوا کر انہوں نے انہیں بندگرہ میں ڈال دیا اور دروگہ کو آگیا دی کہ انہیں چوکسی سے رکھے اس نے ایسی آگیا پا کر انہیں بیتر کی کٹری میں رکھا اور ان کے پاؤ کاٹ کے تھوک دیئے آدھی رات کے لگبک پولوس اور سیلاس پراتنا کرتے ہوئے پرمیشر کے بھجن گا رہے تھے اور قیدی ان کی سن رہے تھے ایمین کیا ہوا یہاں پر کہ دروگہ کو آگیا ہوئے کساب ان قیدیوں کو پولوس اور سیلاس کو مارو اور انہیں سزا دو تو دروگہ نے کیا کیا اندرونی کوٹری میں ان کو بند کر دیا اس سمیہ جو اندرونی کوٹری ہوتی تھی وہ بہت ہی دردناک وہاں سزا ہوتی تھی وہ جو اندرونی جیل تھی وہ ایک نالے کے اوپر بنی ہوئی تھی نالے کے اوپر اور اس نالے کے اوپر وہ لوگ وہ کمرہ بنا ہوا تھا یعنی کہ ان کے جو پیڑ تھے وہ نالے پر ٹچ ہوتے تھے اور جو نالہ تھا وہ شہر کی گندگی کو وہاں سے لے کر آتا تھا تو آپ سوچئے کہ وہاں پر کیسے انسان کو ہی رہ سکتا یہ سزا تھی کہ اندرونی کوٹری میں رکھ کر وہاں پر اس کو لکھا جائے اس کے بعد دلوگوں نے کیا کیا کہ ان کے پیر کاٹ سے جڑ دیے ایک آتا نا جس میں پیر آ جاتے ہیں فکس ہو جاتے ہیں کاٹ سے جڑ دیے سوچئے کہ ایشو کا پرچار کرنے کی یہ سزا ان کو ایسا قیدی مانا گیا ایسا ڈاکو مانا گیا جیسے کہ انہوں نے پتہ نہیں کتنے خون کیا یا کتنا پاپ کیا اور ان کو جکڑ دیا گیا پریز اللہ آپ دیکھئے یہ کس ستی میں پولوس اور سلاس گئے کیا کر رہے تھے وہ پربو کا سو سمچار سنا رہے تھے دھیان سے آپ اس وچن کو سمجھنے کی کوشش کریے گا اس اس ستی کو سمجھنے کی کوشش کریے گا ہم چھوٹی سی وپتی میں ہم چھوٹی سی پرکشاہوں میں پریشان ہو جاتے ہیں ہماری نوکری چلی جائے ہمارا دندہ کم ہو جائے ہمیں کوئی پیسے نہ دے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور پرمیشنل پر دوش لگاتے ہیں یہ سو سمچار سنا رہے تھے کوئی غلط کام نہیں کر رہے تھے اور ان کو کوٹھری میں بند کر دیا دروگا نے آگے اتنے میں ایکا ایک بڑا بھوکم پایا یہاں تک کی بندگرہ کی نیو ہیل گئی اور تورن سب دوار کھول گئے اور سب کے بندن کھول پڑے دروگا جاگ اٹھا اور بندگرہ کے دوار کھلے دیکھ کر سمجھا کی قیدی بھاگ گئے ہے اتھا اس نے تلوار کھیچ کر اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہا ایک منٹ ہلیلویہ دیکھئے کیا کر رہے تھے وہ تب ہی اچانک ایک بڑا بھوکم پھوا اس سے پہلے کیا کر رہے تھے وہ اسٹتی کر رہے تھے ہلیلویہ نیچے نالا بہرہ ہے ان کے ہاتھوں اور پیروں میں زنجینے ہیں پیر کاٹ سے بندے ہوئے ہیں اور اس سے پہلے وچن بولتا ہے کہ انہیں بیت سے مار مار کے ان کی خال ادھے لی گئی تھی پیر سو لڑ اتنا مارا تھا لیکن رات کو کیا کر رہے تھے وہ اسٹتی کر رہے تھے مہیمہ گا رہے تھے آرادھنا کر رہے تھے پرمیشو کا دھنیواد دے رہے تھے کہ دھنیواد پرمیشو تُنہیں ہمیں اس یوگ کے سمجھا کہ ہم تیرا نام لے پا رہے ہیں سارے قیدی وہاں پر جو تھے سب لوگ سن رہے تھے پرمیشو کے بارے میں پریس او لڑ اور جب وہ ایشو مسیح کا نام لے رہے تھے ہالیلویہ کیا ہوں تھا ان کے پاس کچھ تھا بجانے کے لیے کی بورڈ یہ ڈھولک وغیرہ کچھ تھا کیسے کر رہے ہوں گے وہ ستتی ارادنا کبھی سوچا آپ نے کیسے کر رہے ہوں گے ستتی ارادنا جن زنجیروں سے بندے تھے انہی کو بجا بجا کر ہالیلویہ ہمیں ستتی اگر ارادنا کرنی ہے ہمیں ڈھپلی کی ضرورت نہیں ہے یہ سب بہانے کی کی بورڈ نہیں ہے گٹار نہیں ہے یہ نہیں ہے جس کو ستتی کرنی ہے جس کو ارادنا کرنی ہے اس کو صرف اپنی آتما کی ضرورت ہے کیونکہ پربو کہتا ہے آتما اور سچائی سے ارادنا کرنے والوں کی میں کھوج کرتا ہوں ایمین ہم پرمیشن کے لیے کتنے ضروری ہیں ہم پرمیشن کے لیے کتنے کھالی ہیں ہم پرمیشن کی کتنی قیمت سمجھتے ہیں اپنے جیون میں اور جیسے ہی وہ اسٹتی آرادنا کر رہے تھے بھوکم پایا کھل گئے سارے بندھن آلیلیہ کھل گئے سارے بندھن اور دروگا اٹھا دروگا نے سوچا کہ ارے اس سارے قیدی کھل گئے ہیں دروازے کھلے ہوئے دیکھیں ہو سکتا یہ بھاگ گئے ہوں گے اور اس نے اپنے آپ کو مارنا چاہا کتنا ڈھراوا ہے انسان ہے کتنی انسیکیورٹی ہے سنسار میں کتنی اسرکشہ ہے انسان میں آج کام کرتے کرتے اگر آپ کی گلتی ہو جائے آپ کو ڈلہ لگا رہے کہ مجھے کام کرتے کرتے گلاس ٹھوٹ گیا ارے مجھے کام کرتے کرتے یہ ہو گیا کو مجھے نکال تو نہیں دیں گے کیا ہوگا میرا سنسار کیا دیتا ہے انسیکیورٹی ہاللویہ اسی اگر ایکس کا ساتھ کا انس بڑی ہے اس کے بعد بڑھیں گے بیٹا اس کو نشان لگاؤ ایکس کا ساتھ کا انس بڑی ہے جلی سے یہاں پر وہ مصر کے بارے میں بتا رہا ہے اسٹیفنس کے دوارہ یہ بتا جا رہا ہے اور مصر کے بارے میں بتا رہا ہے کہ مصر میں کیا فیرون نے بولا تھا اس نے ہماری جاتی سے چالا کی کر کے ہمارے باپ دادوں کے ساتھ یہاں تک برا بہوار کیا کہ انہیں اپنے بالکوں کو فیک دینا پڑا کہ وہ جیویت نہ رہے جیویت نہ رہے دھیان دیجئے اگر فیرون کو ہم یہاں شیطان سمجھتے ہیں تو فیرون نے کیا کہا تھا اس سمیں جب موسیٰ کا جنم ہوا تھا جب اجرالی مصر میں غلام تھے اس نے کہا کہ اپنے اپنے بچوں کو پھیکو اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو جو تمہارا بیٹا جنمہ ہے اس کو پھیکو یاد ہے آپ کو اس فیرون نے کیا کہا تھا کہ تمہیں اگر جینا ہے تو اپنے بیٹے کو پھیکو آج شیطان کیا بولتا ہے سنسار میں کہ اگر تجھے سنسار میں جینا ہے تو اپنے ایمان کو پھیک اپنے سب ایمان کو پھیک تب تجھے سنسار میں جائے سکتا ہے کون بول رہا ہے شیطان آپ سنسار میں لوگ سچ کے ساتھ نہیں جی سکتے آپ سوچتے ہیں سچ کے ساتھ نہیں شیطان نے گھر دیا ہے پورے سنسار نے پرثوی کو بنا دیا ہے کہ اگر تجھے سنسار میں رہنا ہے تو تجھے اپنے ایمان کو بیچنا پڑے گا اپنے سب ایمان کو بیچنا پڑے گا اپنی سچائی کو بیچنا پڑے گا تجھے یہی کہا تھا مصر میں نا اس فیرون نے کہ اگر تجھے جینا ہے تو اپنے بیٹے کو مارو تب تجھے سکتا ہے یہی حال ہے سنسار کا لیکن ایشو ایشو نے کیا کہا ایشو نے کیا کہا جنیسیس دو اگر پڑھیں گے پرمیشور نے جب ادن کی وائٹکہ بنائی تھی اور جب وہ آدم سے ملنے کے لئے سرگ سے آئے تھا ریس الارٹ ہالیلویہ اس سمیں سرگ کھلا رہتا تھا روس پرمیشور ادن کی وائٹکہ میں آدم سے ملنے کے لئے آتا تھا ہالیلویہ تو اس میں کیا کہا اس نے دو کا پندرہ سے سترہ تب یہوہ پرمیشور نے آدم کو لے کر ادن کی وائٹکہ میں رکھ دیا کہ وہ اس میں کام کرے اور اس کی رکشہ کرے اب آپ دیکھیں کہ پرمیشور کیا چاہتا ہے آپ سے ایمین آپ نے دیکھا شیطان آپ کو کیا سکھاتا ہے جب آپ بچے بڑے ہو جاتے ہیں کیا سکھائے جاتا ہے یہ انکل ٹھیک نہیں ہے یہ آنٹی اچھی نہیں ہے ہمارے پڑوسیوں کے ایسی بات کرنی ہے تم جا رہے ہو کام کرنے کے لیے دیکھو ہوایلٹ رہنا کوئی اگر تمہیں کچھ چیز دیکھا تو لینا مت کسی پر وشواس مت کرنا کیا سکھاتے ہیں ہم بچوں کو کسی پر وشواس مت کرنا کوئی اگر کچھ دیکھا تو لینا مت یا کوئی اپنا نہیں ہے کسی پر وشواس نہیں کرنا ایمین کیسا ایٹموسفیر بن گیا ہے شیطان نے کیسا اپنا ویبست چہرہ ہمارے اندر پھیلا دیا ہے آج انسان اپنوں پر بھروسہ نہیں کرتا ہے آج جو محول چل رہا ہے پتی پتری پر بھروسہ نہیں کر رہا ہے پتری پتی پر بھروسہ نہیں کر رہی ہے ایمین یہ حالت ہے آج کل سب کچھ ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہے کھالی ہے کیونکہ فیرون نے اعلان کیا تھا کہ اگر تو تجھے زندہ رہنا ہے تو اپنے بیٹے کا قتل کر اپنے بیٹے کو مار یہی آج کا شیطان کہہ رہا ہے اگر تجھے اس سنسار میں رہنا ہے تو اپنے ایمان کو مار اپنے سوہب ایمان کو مار جھوٹ کو اپنا آدھار بنا تب تجھے اس سنسار میں رہ سکتا ہے لیکن پرمیشن نے جب ادھن کی واتکہ بنائی تھی پرمیشن نے جب آدم کو بنایا تھا تو کیا کہتا ہے بولو بیٹا تب یہوہ پرمیشن نے آدم کو لے کر ادھن کی واتکہ میں رکھ دیا کہ وہ اس میں کام کرے اور اس کی رکشہ کرے ایمان کام کرے اور اس کی رکشہ کرے آگے اور یہوہ پرمیشن نے آدم کو یہ آگیا دی تُو واتکہ کے سب ورکشوں کا فل بینا کھٹکے کھا سکتا ہے پر بھلے یا برے کے گھان کا جو ورکش ہے اس کا فل تُو کبھی نہ کھانا تب یہوہ پرمیشن نے سترہ سولہ پہ لاؤ سولہ پہ لاؤ سولہ پہ لاؤ دھوکہ سولہ تب یہوہ پرمیشن نے آدم کو یہ آگیا دی کہ تُو واتکہ کے سب ورکشوں کا فل بینا کھٹکے کھا سکتا ہے آگے آپ دیکھیں یہاں پر کیا بول رہا ہے پربو تو سب کچھ کر سکتا ہے میرا پربو نے آپ کو کیا دیا ہے سب کچھ وہ کیا کہتا ہے کہ تو سترہ پر بھلے یا برے کے گیان کا ورکش جس کا پھل تو کبھی نہ کھانا کیونکہ جس دن تو اس کا پھل کھائے گا اس دن عوشہ مر جائے گا آپ دیکھیں اس طرف شیطان کہتا ہے کہ تو اپنے سو ایمان کو اپنے ایمان کو بیچے گا تو بچے اس سنسار میں رہ پائے گا اور پرمیشت کیا کہتا ہے ایشو کا کہتا ہے کہ تو بھلے برے کے گیان کو جانے گا تو تو سنسار میں نہیں رکھے گا ایمین شیطان نے کیا دیا ہے آپ کو نفرت پرمیشت کیا دے رہا ہے پریم ایشو کیا دینے کے لئے آیا پریم وہ کہتا ہے پریم کرو اگر آپ پریم کریں گے تو پرمیشور آپ میں بسے گا پہلا یونہ چار کا سولہ کیا دیا ہے اس نے پریم اور ایسا آپ سے پریم کیا ایشو مسیح نے کہ اپنے اکلوتے پتر کا بھلیدان کر دیا آپ کے لئے ایمین اور کیا کہتا ہے ایشو مسیح کہ اگر تو اپنے مطر سے پیار کرتا ہے اگر تو اپنے مطر سے پیار کرتا ہے تو مطر سے پیار کرنے کے لئے تو اگر جان بھی دیتا ہے تو دے یہی پیار ہے شیطان کیا سکھاتا ہے کہ اگر تو اپنے مطر سے پیار کرتا ہے اور تجھے یہاں پر رہنا ہے تو جان لے جان لے ایشو کا کہتا ہے دشمنوں کو ماف کر جو تجھے ستاتے ہیں ان کے لئے پراتھنا کرو ایمین ماف کرو بائبل پہ چلنا آسان نہیں ہے کیوں لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں ذرا سی آپ کی انتی آپ کو پیچھے کر دیتی ہے آپ کے سمرپن میں درار آ جاتی ہے کیوں اس لئے بائبل پہ لکھا ہوا ہے جو چھوٹے میں بشواس یوگ نہیں ہیں پرمیشن اسے بڑا آشیش نہیں دیتا اگر ہم چھوٹے میں بشواس یوگ نہیں ہیں تو ہم بڑے میں کیسے ہوں گے اللہ لگیا پرمیشن نے ہمیں اپنی آتما دیئے تاکہ ہم اس کی آتما کی اگوائی میں چلیں اگر ہم پرمیشن کی آتما کی اگوائی میں نہیں چلیں گے تو ہم پرمیشن کی آتما کے سامرد کو کیسے اپیوگ کریں گے ہمیں پہلے پرمیشن کی آتما میں چلنا ہوگا آپ کو اپنے پتا کی وسیعت کب ملے گی جب آپ اپنے پتا کے یوگے رہیں گے جب آپ کا پتا کے سنگ آپ کا ریلیشن اچھا ہوگا جب آپ ان آگیاوں کو مانیں گے جو پتا آپ کو دے رہا ہے تو اس کی وسیعت آپ کی ہے ہاللویہ وہ عدکار جو ایشو مسید نے دیئے وہ ہمارے کیسے ہوں گے وہ سامت جو پویدراتما کہہ وہ ہمارے اندر کیسے ہوگا پریسہ لڑ آپ نہیں جانتے میرے بھائی کہ آپ کو کیا ملا ہے کل ہمارے پرسوں ہمارے نو بھائی بہنوں نے بکتسمہ لیا بہت یہ چار پریوار یہ ہیں چار بھائی بہنوں نے ایک پریوار نے لیا اور بھی لوگوں نے لیا آپ جانتے ہیں بکتسمہ آپ کو کیا دیتا ہے بکتسمہ آپ کو پربو کے قریب لاتا ہے بکتسمہ بتاتا ہے کہ پربو کی اپسیتی میں رہنا کتنا ضروری ہے اور کتنا قیمتی ہے کتنا قیمتی ہے پریسہ لڑ ہمارا پربو بتاتا ہے کہ ہمیں جب بھی اس کا نام لینا ہے تو دیتا اور نمرتا کے سنگ سیوا کرنی ہے ہمیں ہمارے سوسائٹی میں بھی گربہ ہو رہا ہے آج کل میں کل دیکھ رہا تھا ہماری بہت سی بہنیں جو ہاں رہتی ہیں اتنی سجی سجائی سموری اور ڈانس کر رہے ہیں فیلمنگ آنوں پر کیا ہے یہ کیا ہے یہ مجھے بتائیے میں کسی دھرم کی بات نہیں کر رہا ہوں اس کو پوچھنا اس کی اپسیتی میں رہنا اور اس کے انسار چلنا اگر میں ایشو کو پوچھتا ہوں تو ایشو کا سبھاو مجھ میں آنا چاہیے اگر مجھ میں ایشو کا سبھاو نہیں ہے تو میں ایشو کا نہیں ہوں نہیں ہوں بہت ضروری ہے آپ میں پربو کا سبھاو دکھنا چاہیے تب ہی آپ اس کی بھلائی کو دیکھ پائیں گے پرمیشور نے جب ادن کی وارٹکا بنائی تو اس نے کہا کہ تُو بھلے بُرے کے گیان کے ورشکو پھل مت کھانا یہ سلوٹ تجھے میں جیون دینا چاہتا ہوں وہ جیون جو انندکال کا ہے وہ جیون جو صدا کا ہے وہ جیون جو ایشو ہے اس لئے اس نے ادن پتی ایک اٹھائیس میں اس کو ادھکار دیا دیکھیں پرمیشور نے کیا دیا ہے آپ کو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے ادن پتی ایک اٹھائیس میں اس نے کیا دیا ہے بولو پیٹا اور پرمیشور نے ان کو آشش دی اور ان سے کہا پھولو پھلو اور پرتوی میں بھر جاؤ ایمین کیا بولتا ہے آپ کا پتا پھولو اور پھلو ایمین شیطان کا بولتا ہے اپنے ایمان کو بیچ اپنے ایمان کو مار اپنے سوہ ایمان کو مار لیکن پرمیشور کیا کہتا ہے پھولو اور پھلو ایمین پرمیشور ہمارے جیون میں برکت کا آشش دیتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم بڑے لیکن ہم اپنے جیون میں آتمکتہ اس سوہاں کو لے کر آئیں جو پرمیشور کا ہے پرمیشور نہیں کہتا ہے کہ آپ بریب رہیں وہ چاہتا ہے آپ کو پیسہ ہونا چاہیے لیکن سوہاں پربو کا ہونا چاہیے اگر آپ کے اندر سوہاں پربو کا نہیں ہے تو آپ اس آشش کو جو وہ دے رہا ہے اس کو آپ لے نہیں پائیں گے لمبے سمیں تک آپ چلانے پائیں گے اس کو اگر آپ کے اندر پربو کا سوہاں رہی ہے تو کیا بولا اس نے پھولو اور پھلو اور پرتوی پہ بھر جاؤ اور اس کو اپنے وش میں کر لو اور سامندر کی مچھلیوں تتہ آکاش کے پکشیوں اور پرتوی پر رنگنے والے سب جنتوں پر عدی کار رکھو ہمیں پھلنا ہے ہمیں پھولنا ہے اس لیے جو دروگا تھا جس نے اس کو مارا تھا پول اس کو بیت سے مارا تھا سلاس کو بیت سے مارا تھا اور لہو لہان کر دیا تھا اور جیسے ہی بھوکم بھوا اور جیسے ہی اس نے دیکھا کہ دروازے کھل گئے ہیں اور اس کو لگا کہ سب لوگ بھاگ گئے ہیں تو اپنے آپ کو مارنے آیا کہ میں اپنے آپ کو ختم کرلوں کیونکہ اگر یہ لوگ بھاگ گئے ہیں تو میری دروازشاہ یہی ہوگا کہ مجھے لوگ مار دیں گے اس نے اچھا وہ ماریں میں اپنے آپ کو ختم کرلوں ہالیلویہ تب پولوس نے کیا کہا بتائیے پرندو پولوس نے اوچے شب سے پکار کر کہا اپنے آپ کو کچھ ہانی نہ پہنچانا کیونکہ ہم سب یہی ہیں ایمین ہالیلویہ ہیمین آپ دیکھئے یہ ہے پرمیشن کی بھلائی یہ ایشو کی بھلائی جس پولوس کو بنا بات کے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا اس نے دروگا نے مارا اس کے پیروں کو جکڑ دیا اور اس کو اندر کی کوٹری میں رکھا لیکن جیسے ہی وہ اسے مارنے جا رہا ہے اس نے کہا مت مار اپنے آپ کو کیونکہ ہم سب یہی ہیں کیا کہا اس نے بولی ہم سب زور سے بولی ہم سب ہم سب میں کون تھا پتہ آپ کو ایک تو پولوس اور سلال تھے اور ساتھ میں سین وہ جو قیدی تھے ان سب قیدی بھی نہیں بھاگے وہ قیدی بھی نہیں بھاگے آپ سوچیے پرمیشور کے نام میں کتنا سامر تھے کہ وہ قیدی بھی نہیں بھاگے کہ نہیں ہمیں نہیں بھاگنا ہے آگے کیا بولتا ہے میں من پریورتن کچھ پل پہلے یہی دروغہ نے مارا تھا بے سے لہو لہان کر دیا تھا اور دوسرے پل وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں کیا کروں ادھار پانے کے لیے کیونکہ پہلے وہ ایشو کو جانتا تھا ایشو کے بارے میں سنا تھا لیکن آج وہ پولوس کے اندر ایشو کو دیکھ رہا تھا وہ دیکھ رہا تھا پولوس کے اندر ایشو کو ایسی بھلائی ایسی دیا ایسا پریم پریسا لوٹ اسی لئے آج ایشو کہتا ہے مات مارو مات خود کشی کرو مات گرد راستے پہ جاؤ میرے پاس آو میں تمہیں جیون دوں گا اور اندکال کا جیون دوں گا میں مات جاؤ اپنے آپ کا سروناش مات کرو میں ہوں یہاں پر اپنے آپ کو مات مارو پریسا لوٹ وہ دروگا پولوس کے پاس گیا کہ بتا بفتسمہ لینے کے لئے میں کیا کروں آپ نے یانتے کی پربو میں آنے کا مقصد کیا ہے آپ نے یانتے کی پربو میں رہنے کی قیمت کیا ہے وہ دروگا جان گیا تھا آپ سوچئے کہ وہاں کا رومیوں کا رومنز کا وہ دروگا تھا اس کے پاس اچھی دروگا کی اس کی وہ تھی سیلری تھی اس کے پاس نوکری تھی اچھا پیسہ ملتا تھا اسے اسے پتا تھا کہ اگر میں بفتسمہ لوں گا تو جس طریقے سے ان کو پکڑا ہے میرے سنگ بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے آپ سمجھے کہ نہیں لیکن ایشو جو من پریورتن کرنے والا ہے جب وہ آپ کے اندر آ جاتا ہے جب وہ آپ کے اندر ہو جاتا ہے نا جب اجالہ آپ کے اندر آ جاتا ہے نا تو آپ ایشو کے لیے ہی جیتے ہیں اور کچھ نہیں چاہیے آپ کو ایشو چاہیے اس کی اپستیتی چاہیے آگے پڑی بیٹا انہوں نے کہا پربو ایشو مسیح پر وشواز کر تو تو اور تیرا گھرانہ ادھار پا رہے گا اور انہوں نے اس کو اور اس کے سارے گھر کے لوگوں کو پربو کا وچن سنایا ایمین 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 ہالیلوئیہ رات ہو دوپیر ہو آندھی ہو تفان ہو ہمیں کہیں بھی موقع ملے ہمیں پربو کا سو سامچار سنانا ہے پولوس نے یہ نہیں کہا کہ صبح ہونے دے پولوس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے موہا دھونے دے پربو کا وچن کارے کرتا ہے ہم سمیہ دیکھتے ہیں پربو کا وچن سنانے کے لیے ہم سمیہ دیکھتے ہیں تھوڑا سو لیں گے شام کو نکلیں گے ابھی میرا بچیا آرہا ہوگا ابھی نہیں کوئی سمیہ نہیں ہے کیوں پویتر آتما ان کے جیون میں کام کیا کیونکہ انہوں نے پویتر آتما کو بتایا کہ ہم آپ کے لیے اپلبد ہیں ہم آپ کے لیے اپلبد ہیں کیا ان کے گھر بار نہیں تھے کیا ان کو بھوک نہیں لگتی تھی پریسہ لڑ لگتی تھی یہ آپ کے پاس ہے آپ کیسے کریں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ منن کیسے کریں آپ کے پاس بیمار ہوتے ہیں کام جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے بائبل کپ پڑھوں میں میں کوئی اپنی بڑھائی نہیں کر رہا ہوں تینچہ دن سے میری وائب بیمار ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بیڈ رسٹ کریے آپ تو تو گھر کا اوپری سارا کام میں کرتا ہوں اور ہی تیاری بھی کر رہا ہوں تو میں نے کیا سوچا نہیں اس میں کوئی تعلی کی بات نہیں ہے میں نے کیا سوچا میری بائبل سٹیڈی بھی نہ جائے اور کام بھی ہو جائے تو میں ایک چیپٹر پڑھتا تھا اور اس کے بعد کام کرتا تھا چائے بنانا ہے برتند ہونا ہے وہ کرتا تھا اور منن کرتا تھا جو میں نے کیا ہوا ہے جو میں ابھی پڑھ کے آیا ہوں اس کو منن کرتا تھا اور چائے بناتا تھا برتند ہوتا تھا تو میری جو بائبل سٹیڈی ہے اس میں تھوڑا سا فرق پڑھا لیکن پورا فرق نہیں پڑھا آپ کو اگر کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں کوئی بہانہ نہیں ہے ضروری نہیں کہ آپ بائبل لے کر بیٹھیں گے تو ہی بائبل پڑھ رہے ہیں آپ بینا بائبل لیے بھی آپ بائبل پڑھ سکتے ہیں وہ وچن آپ کے اندر منن ہونے چاہیے کچھ اور نہ سوچئے وچنوں کو سوچئے پربو سے مانگئے پاویت راتمہ سے مانگئے وہ آپ کا پرکاشن دے گا ہوتا ہے یہ شریر ہے آج میری وائی بیمار پڑھی ہے کل کو میں پڑھ سکتا ہوں ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی help کریں praise the Lord لیکن پربو کا وچن میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں آپ منن کرنے کی عادت ڈالیے آپ گھر سے نکل رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ میں آپ نے کام کے سمیں تک اگر جہاں پر مجھے کام کرنا وہاں پر مجھے پندرہ مل لگیں گے بیس منٹ لگیں گے گھر سے نکلنے سے پہلے ایک چپٹر پڑھ لیجے اس چپٹر کو بیس منٹ تک منن کریے کہ میں نے جو پڑھا تھا میں نے کیا سیکھا پربو مجھے کیا زکانہ چاہتا ہے کیا بات کرنی ہے مجھے there's a lot آپ کے بیس منٹ آپ کی یاترہ ایسے چلی جائے گی آپ کو سمجھے نہیں آیا کیسے سمیں ختم ہو گیا یہ آپ پر depend ہے پولوس نے رات کو ان کو سو سمچار سنایا ہاللیلویہ اور ان سب کا ادھار ہوا آگے رات کو اسی گھڑی اس نے انہیں لے جا کر ان کے گھاو دھوئے اور اس نے اپنے سب لوگوں سمیت تورت بپتسمہ لیا ایمین رات کو اسی گھڑی اس نے ان کو لے جا کر گھاو دھوئے جس نے مارا تھا اب سوچئے یہ ہے ایشو جب وہ من کو پریورتت کرتا ہے نا تو آدمی وہ نہیں رہتا جو پہلے تھا بدل جاتا ہے آج میں جو پہلے تھا میں جب بولی ووڈ میں تھا اور آج کو میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو دھنیواد دیتا ہوں پرمیشن کا پریسے اللہ وہ درو کا چینج ہو گیا پریورتت ہو گیا کہ میں نے اس آدمی کو مارا تھا جس نے مجھے بچایا جس نے میری بھلائی کو دیکھا جس نے مجھے ایشو سے ملوایا میں اس کو مار رہا تھا میں اس کے بارے میں غلط سوچ رہا تھا جس نے مجھے شکشہ دیئے جس نے مجھے گیان دیا میں اس کے بارے میں غلط سوچ رہا تھا پریسے اللہ اگر کسی سے بھی آپ کچھ پاتے ہیں نا اس کا کم سے کم اس کا دھنیواد دیا کریے کسی سے بھی شکشہ کسی سے بھی مل سکتی آپ کو بچے سے بھی مل سکتی ہے ضروری نہیں پاسٹر سے ہی ملتی ہے اور کم سے کم دھنیواد نہیں دے سکتے تو غلط تو مجھ سمجھئے ریسے اللہ آپ سوچیے دروگہ کے لیے ادھار کتنا ضروری تھا آپ سوچیے کہ دروگہ کے لیے بپ دب جسمہ کس کے لیے کتنا ضروری تھا آپ سوچیے کہ دروگہ کے لیے ایشو مسیح کتنا ضروری تھا کہ مجھے ایشو چاہیے میری نوکری رہے رہے نہ رہے اس نے نہیں سوچا آپ دروگہ کے استان پر اپنے آپ کو رکھ کر دیکھئے نا اس کے زخموں کو دھو رہا ہے وہ وہ زخم اسی نے دیئے پریسے لڑڈ یہ کون کر سکتا ہے پربو کا دل پربو کا ہردہ جب آپ کے اندر پرمیشور کا دل آتا ہے اس لیے پرمیشور کا سو بھاو بہت ضروری ہے پویتر آتما اسی لیے آپ کے اندر ہے کہ آپ کے اندر پرمیشور کا سو بھاو آئے کبھی کبھی وہ آپ کو پریشاہوں میں ڈالتا ہے تاکہ آپ دھیرش وند ہو تاکہ آپ کے اندر سہنشیلتا ہو کبھی کبھی وہ آپ کو نہیں دیتا ہے تاکہ آپ کا گھمنڈ چورو آپ کا اہم آپ کا ایگو چورو ایلیہ نے جب راجہ آہاب کے سامنے اعلان کیا تھا کہ جب تک میں پرمیشور کے سامنے کھڑے ہونے والا ہوں نبی جب تک میں نہیں کہوں گا اسرائیل میں بارش نہیں ہوگی کیا کہا تھا پرمیشور نے ایلیہ سے کہ جا اور تُو نالے کے پاس جا بڑی بیٹا سترہ کا دو اپنا پہلا راجہ فرسٹ کنگ سیونٹین کریت نالے کے پاس جا اور وہیں کا پانی پی کہا کا پانی پی کریت نالے کا پانی پی اور میں کہوے سے بولوں گا کہ وہ صبح اور شام آ کر تجھے اپنا جھوٹا کھانا دیا کرے گا کہوے کہاں سے لاؤ گئے ہاتھ پیڑ تو تھا نہیں کہاں سے کہوے لاؤ رہا تھا خانہ مو سے پکڑ کر جس کے اندر سمجھ نہیں ہوتی ہے کہتا پرمیشور یار میں جا کے اسرائیل کے راجہ کے سامنے بہت شوانی کر رہا ہوں کہ جب تک میں نہیں چاہوں گا کہ یہاں پر ورشا نہیں ہوگی اور تم مجھے کرید نہ لے کا پانی پلا رہا ہے پرمیشور نہیں چاہتا ہے کہ آپ میں گھمنڈ آئے آپ کا گھمنڈ آپ کو ختم کر دے گا آپ کا گھمنڈ آپ کے اندر کٹھوڑتا لے آئے گا سیدھیا کا سینہ پتی جو کوڑی تھا کیا نام تو اس کا نامان بہت گھمنڈ تھا اسے کہ میں سینہ پتی ہوں ہر جنگ جیتا ہوں میں لیکن جب اسے پتا لگا اس کی چھوٹی سی داسی نے بتایا کہ اگر آپ اسرائیل میں ہوتے تو آپ پر کوڑ ٹھیک ہو جاتا اور علیسہ نے کہا کہ جا کے ساتھ بار ڈبکی لگا کیا ایک ڈبکی میں ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا کیا پرمیشر ایک ڈبکی میں نامان کو ٹھیک نہیں کر سکتا تھا وہ پرمیشر ہے ساتھ ڈبکیاں کیوں لگوائیں کیونکہ اس کا اہم اس کا اہم 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 ختم ہو جائے اس میں بہت اہم تھا پیسے والا ہوں تاکت ہے جب وہ علیسہ سے ملنے کے لئے آیا کیا کتنے جوڑے کپڑے لے کر آیا سونا چاندی کے سونا چاندی ہیرے جوالات لے کر آیا اپنی سینا لے کر آیا اور سیریا کا جو راجہ تھا اس کا لکھا لیٹر لے کر آیا کہ میں کچھ ہوں اس لیے ایلیسہ اس سے ملنے کے لئے باہر بھی نہیں آیا پرمیشر نہیں چاہتا آپ گھمند آپ کے اندر گھمند لوگ گھمند کرتے ہیں میں پیسہ دیتا ہوں کلیسیا میں تب ہی کلیسیا چلتا ہے میں درشانس دینا بند کر دوں نا پھر دیکھنا کلیسیا کی حالت بہت سے آئے یہ پرمیشر کا کلیسیا ہے ایلیسیا نے اس کے ہیرے جوارات پوشاکیں کچھ نہیں لیں جا یردن ندی میں سات بار ڈوب کی لگا اور وہ سات بار اپنی سینہ کے سامنے جس سینہ کے سامنے وہ اندر تیار ہوتا تھا چار چار سینے کے اسے تیار کرتے تھے وہ کپڑے اتار رہا تھا کپڑے اتار رہا ایک کپڑا وہ دیکھ رہا ہے کہ سینک مجھے دیکھ رہے ہیں ننگا ہوتے ہوئے آپ سوچ ہوئے ایک بار ڈپکی لگا یہ کچھ نہیں ہوا سینک دیکھ رہے ہیں یہ سینہ پتھی اس کے اشارے پر لوگ چلتے ہم چلتے یہ جو بولتا ہے وہ ہوتا ہے آج یہ اسحائی سا ڈپکی لگا رہا ہے اور بائبل لکھی ہے بائبل میں لکھا ہوا ہے آپ پڑھیں گے پڑھیں گے آپ تو آپ کو پتہ چلے گا نامان کوڑی کے بارے میں پانچ میں چودہ یا پندرہ میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ بہار آیا تو اس کا تن اور من بچے جیسا ہو گیا تھا ایمین بچے جیسا ہو گیا تھا سارا گھمن چور ہو گیا اور جانتے ہیں ایلیسا کے پاس جب وہ آیا اس نے کہا اگر تیری آگ گیا ہو تو یہاں کی مٹھی میں لے جاؤں اس مٹھی کو اپنے پاس رکھوں ہیمین سینہ لے کر آیا تھا ملنے کے لیے ہیرے جوارات لے کر آیا تھا کہ میں ایلیسا کو بتاؤں گا دیکھ یہ ہیرے جوارات چل میرے لے پرات نہ کر چل میرے لے پرات نہ کر مٹھی لے کر گیا ہاں سے کہ آنکhe مٹھی لے جاؤں گا اور میں پربو ہمیشہ یہوو کا ہمیشہ یاد رکھوں گا ایمین یہ ہے پربو پربو یہ چاہتا ہے کہ آپ کے من میں دیکھئے آپ تب تک اس کے سامردھ کو نہیں جان پائیں گے آپ تب تک اس کے وچن کو نہیں سمجھ پائیں گے جب تک آپ کے اندر یہ سبھا نہیں ہوگا دروگوہ کے اندر وہ سبھا آ گیا کہ مجھے بتا میں ببتسمہ پانے کے لئے کیا کر ہم ببتسمہ کے لئے یہاں کئی لوگ سوچ رہے ہیں ببتسمہ لوں کی نہ لوں کوئی گلتی تو نہیں ہوگی میرا یہ تو نہیں چلا جائے گا لوگ سمجھتے ہم ان کی جیداد لینے والے ہیں ببتسمہ پرمیشور کے قریب پرمیشور کے ساتھ پرمیشور کے ہونے کی ایک ودی ہے جس طرح آپ شادی کرتے ہیں ایمین آپ کا ورز آپ مگن سلطہ پہناتا ہے ماتھے پر آپ کے سندور لگاتا ہے یہ چن ہے کہ آپ اپنے پتی کی ہو گئی ببتسمہ وریتی ہے کہ ہم پربو کی ہو گئے ایمین اب میں پربو کی ہوں اب میں پربو کے سنگ کوئی دھوکہ نہیں دوں گی میں ایمانداری سے اس کی سیوہ کروں گی ببتسمہ یہ نہیں ہے کہ ببتسمہ لینے کے وعدہ بیمار نہیں ہوں گے آپ کے پاس کش نہیں آئیں گے یہ گارنٹی نہیں ہے لیکن پربو ایشیو مسیح آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہے گا ایمین تو اپنے اندر کا جو گھمن ہے وہ اور اس ببتسمے کو جس نے لیا ہے اور جس نے نہیں لیا ہے اس کی قیمت کو سمجھنا ہے کہ ہم ببتسمے کو جو لے چکے ہیں کیا ہم اس کے ساتھ چل رہے ہیں کیا ہمارا سوحب ببتسمے کے یوگ ہے پرمیشن کے یوگ ہے میری بہن میرے بھائی یہی سوحب آپ کو مجھا اٹھائے گا یہی سوحب آپ کو پرمیشن کے یوگ بنائے گا یہی سوحب اس لئے پراترہ کرتی رہیے کی پرمیشن کا سوحب مجھ میں آ جائے پریس اللہ ہاللیلوی اس لئے اس ادھار کی قیمت کو سمجھ جس ادھار کی قیمت کو دروگ نے سمجھ تھا سمجھ یہ اس کی تب پرمیشن آپ کے جیون میں دیکھ آپ آپ کو کتنا محسوس ہوگا اس کی بھلائی کو آپ جان پائیں گے اس کی کرپا کو آپ سمجھ پائیں گے ایمین آج بھلائی کی بھلائی سمجھ بھلائی ایشو مسی کی جائے زور سے بھلائی ایشو مسی کی ایشو مسی کی جائے